موسیقی موسیقی اے تن رب سچیدہ حجرہ پا فکیرہ چاہتی ہو نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں کلچرل رپورٹ کے لیے حضرت سلطان بہو کے دربار پر اور آپ جانتے ہیں کہ صوفی ہمیشہ سے اپنے ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے ثقافتی ہیرو کہا جاتا ہے حضرت سلطان بہو بھی ہمارے پنجاب کے بہت بڑے ثقافتی ہیرو بہت بڑے صوفی تھے ان کے کلام میں اور ان کے پیغام میں ثقافت کا جو رنگ جھلکتا ہے وہ آج ہم آپ کو اس کلچرل رپورٹ میں دکھائیں گے تو آئیں ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں حضرت سلطان بہو کے حوالے سے اور اس میلے میں دیکھتے ہیں ثقافت کے کچھ انوکھے رنگ موسیقی 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 نفی اس بات دا پانی ملے سے ہر رگے ہر جائے ہو موسیقی 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 شورکوٹ اور گھڑ براجہ کے قدیم تاریخی نواہ میں موزا حضرت سلطان بہو آج جنگل و ویابان سرکنڈوں کی بجائے کونے چار سو سال کے بعد ہر طرف سبزہ و گل کے خوبصورت پا خوش نواہ مناظر پیش کرتا ہے موسیقی امان سلامت ہر کوئی منگ لے عشق سلام موسیقی دربار شریف کے گرد آبادیاں اور دکانیں نظر آتی ہیں مگر ظاہرین کی نگاہیں تو اس عظیم صوفی و عارف کی زیارتگاہ کو دیکھنے کی مطمئنی ہیں جس نے فرمایا شور شہرت رحمت بسے جتھے باہو جالے ہو باغ بانان دے بوٹے وانگوں طالب نت سنبھالے ہو دل نو گرد ہوئی ہوں جس منزل نو دربار شریف کا یہ بیرونی دروازہ ہے جو طالبان حق کے لئے سارا سال کھلا رہتا ہے ولی اللہ کی خان کا ایسا بہت جس میں داخلے کے لئے کسی وقت کی پابندی نہیں طالب بیا طالب بیا طالب بیا تا رسانم روز اول با خدا تا رسانم روز اول با خدا اور فقیر نور محمد کلاچوی نے اسی منظر کو دیکھ کر ہی کہہ دیا تربت باہو چون کوہ توردان موسیہ برخیز نور شد ایام حضرت سلطان باہو الوی حاشمی کی ولادت مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں حافظ محمد بازید کے ہاں سولہ سو انتیس عیسوی کو ہوئی آپ امیر زبیر ابن امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد سے ہیں اور فقر و عرفان کی بے مثال آپ بیتی بیسیوں کتب و رسائل میں اور انجزیب علمگیر کے دور میں علم و آگہی کے لیے پیش کر گئے آفا کی سربلندی اور علمگیر انسانی دوستی کے لیے نفسانی خواہشات کو ترک کر دینے کی ہدایت کرتے ہیں زندگی کے لیے آب و طعام مناسب مکان کے ساتھ حصول علم کو لازم قرار دیتے ہیں سلطان باہو فقر کے ایسے بلند مقام پر فائض ہوئے جو کسی بھی اور کی حد نگاہ سے دور بہت دور ہے شہباز کے پر پرواز سے نفسانی مکھی کا کیا تقابل ہو سکتا ہے؟ جائے کے من رسیدم امکان نہیچ کسرا شہباز اللہ مکانم آن جا نجا مگسرا اپنے لوگ کلام ابیات باہو میں بھی یہی کہا اینا لیرہ دی گل کفنی پا کے رل سانسنگ مزار مبارک کا تعویز فقیر کے سلطانی پلنگ میں نظر آتا ہے جو عقیدت مندوں کے فن و ہنر کا حسین چوبی کارنامہ ہے اس پر نقش و نگار پنجاب و سندھ کے ہنرمندوں کا شہکار ہے وقتاً فوقتاً یہ پلنگ جب بدل دیا جاتا ہے تو اپنے ہی خلفاء و اخلاف کے کسی مگار کو توفتاً عطا ہو جاتا ہے اے تن میرا چشما ہو بے تیم مرشد تیم مرشد تیم مرشد تیم مرشد مارکہ کربلا کے بعد آپ کے اجداد ایران میں ایک طرف گیلان اور دوسری طرف حمدان وارد ہوئے اور پھر خوراسان پہنچے چھٹی صدی ہجری میں چار پشت وہاں کی امارات پر حکمران رہے اور پھر حرات سے غزنی و غور کے راستہ پنجاب میں سون سکیسر وارد ہوئے وہاں بھی چند پشت رہے اور پھر ملتان اور شورپوٹ میں جاگوین ہو گئے ٹھٹیاں حق حاصل خون ہے بہوس موت کی درماغ یہ دربار شریف جام مسجد اور خوبصورت محل تو امدہ کانسی گری کا ایک نمونہ ہے جو دربار کوہنا سے جسد مبارک کی منتقلی کے بعد انیس سو اٹھارہ عیسیوی کو بکہ تجلیات و انوار کی صورت میں موجود ہے پنجاب اور سندھ کے اہل فن اپنے ہنر و زیبائی کے جواہر پرو گئے ہیں مگر افسوس نوے سال کے قلیل عرصہ میں کانسی گری کی جو اینٹیں زائیں ہوئیں ان کو دوبارہ نصب کرنے کی بجائے عام جدید ٹائلیں اور مرمر کے ٹکڑے لگا کر پیوندکاری کی گئی سابت صدق تے قدم اگرے تائی رب لبھی بے ہوں دربار شریف سے مغربی احاطہ کے ایک کمرہ میں اللہ ہوں حق باہو ہوں ہوں کا ذکر کرنے والے پرندے خمرے موجود ہیں ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ رت اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا ہے لیکن اب ولیوں کا سلسلہ ہے ہم تک جو تعلیمات پہنچیں گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح سے جو تعلیمات آئی ہیں وہ ولی ہم لوگوں کو آگے تک پہنچاتے ہیں اور اب ان کے ذریعے سے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ ہم لوگ دعا مانگ سکیں اور ہم لوگ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اچھے اللہ تعالیٰ کے بندے نیک بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا نیک بنے ان کے وسیلے سے ہمیں بھی نیک بنے کی تفیق تا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے خلیفہ پیر لال شاہ حمدانی کے مزار کے سامنے مشرقی کمرہ میں جہاں اب صاحب مناقب سلطانی سلطان حامد قادری مدفون ہے اور ساتھ دو اور مزار بھی ہیں دراصل چھے ماہ کا عرصہ محل کی تعمیر ہونے تک عضر سلطان باہو کی جائے تدفین بھی رہا ہے قبر جنانی علف اللہ چمبیدی بوٹی مرشد من میرے وچلائی ہو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلنتے آئی ہو جیو مرشد کامل حضرت باہو جہاں بوٹی لائی ہو اس صدیوں سے چناب کے کناروں پر بسنے والوں کے دلوں کی آواز بن چکا ہے مرشد کامل کے روپ میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس عصر العزیز کہ والدین وادی سون رشت خشاب سے چل کر یہاں پہنچے قلعہ شورکوٹ آپ کے والد گرامی کی ملکیت میں آیا اور یہ تمام علاقہ اور اس کی زمینیں ان کے حصے میں آئیں لیکن سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے اپنے دورے اسلام میں اپنی تمام تر جائدات کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جو چند ٹکڑے زمین کے باقی بچے ان پر بھی خود حل چلاتے فصل تیار کرتے اور جب فصل تیار ہو جاتی تو آپ اسے غریبوں میں بانڑ دیتے آپ کا سیر و سیحت کا جو سسلہ ہے وہ بھی بہت دور دراز تک پھیلا ہوا ہے پنجاب سے لے کر سن تک بلوچتان تک اور افغانستان تک اور پھر آپ کا دلی میں تشریف لانا بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے آپ نے جو نادر کتابیں لکھیں ان میں ایک کتاب اورنگ شاہی کے نام سے جو اس وقت آپ نے اپنے دورے دلی میں اورنگزیب عالمگیر جو اس وقت مغلیہ سلطنت کے فرما روا تھے ان کو لکھ کر دی ان کو فیضان سے بھی نوازا اور ان کی تربیت بھی ایسی کر دی کہ ان کا دور حکومت ایک دفعہ یوں لگتا تھا جیسے قرون اولہ کے مسلمان واپس پلٹ آئے ہوں ناظرین گفتگو آپ نے سنی منظر آپ نے دیکھے اور آپ جانتے ہیں کہ سلطان باہو کی زندگی میں ان کی والدہ کی بہت زیادہ اہمیت تھی وہ ان کی مرشد تھی اور ولی اللہ تھی اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ ہم آپ کو ان کی قبر پر لے کر جائیں آئیے ان کے والد اور والدہ کی قبر پر چلتے ہیں دعا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا رنگ ہے اندر بھوٹے مشکل مچایا جاں پر لاتے آئی ہوں جیوے مرشد جاں پر لاتے آئی ہوں جیوے مرشد جیوے مرشد لاتے آئی ہوں جو دوں آپ دے بچمند شریف آئی کہ حضور مائی صاحب نے حکم دیتا کہ بیٹا جاؤ جا کے آپ اپنا پیر پکڑو میں رکھے بلہ حضرت سلطان اللہ علیہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ دے شریف لے گئے اور آپ فرمان نے ان کے تی سال بعد میں پیر و مرشد میں نے ملیا اور میں انہوں نے غلامی اختیار کی تھی کہ حضور مائی باپ مائی صاحب نے اپنی پوری زندگی دندر خدا دے محبوب دی بارگاہ دندر اپنی زندگی ساری گزار دیتی کوئی ایسا کم نہیں کیتا جلہ خدا اور خدا دے حکم تو بغیر ہوئے اور اس جب ہے دے ہوتے مائی صاحب نے آکے ڈیرہ لائیا موسیقی ایتن میرا چشمہ ہو ہو بے تے میں مرشد پیکھنا رجاہ وعلا العلب عدر علينا من ثانیات الوداع وجبا شکر موسیقی سید رضا حسین گلانی صدر حضرتان باہو ٹرسٹ پنجاب اور اس عرص مبارک کے موقع پر جو حضرت سخی سلطان العارفین برحان الواسلین قدوات السالقین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کا سلام عرص مبارک اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں اس عرص کا نازم ہوں اور جتنے بھی دنیا سے پوری دنیا سے یہاں پر لوگ عرص مبارک کی تقریبات میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں اور الحمدللہ جگرگوشہ سلطان العارفین صاحبزہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری دامت برقات نکود سیاہ کے یہاں پر آپ کا جو مسئلہ حسین یہاں پر موجود ہے بن رہی ہے وہاں پر عظیم و شان مرکسی اجتماع ہوتا ہے مرکسی اجتماع ہوتا ہے چھاتے ہیں مرکسی اجتماع نہیں ہیک چھتے ہیں موسیقی 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 اگر ہم اس میں آپ کو اقبال بہو کا گایا ہوا خوبصورت سلطان بہو کا کلام نہ سنائیں آئیے کلام سلطان بے بسم اللہ موسیقی 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 سر بلے آلم چھت سے آلم سارا ہو مجھے ڈاکٹر سگرہ سگر کو اجازت دیجئے خدا حافظ مجھے ڈاکٹر سگرہ 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 سگرہ